نمسکار ساتھیو آج ہم بات کریں گے امیگریشن فروڈ کے بارے میں جیہاں ساتھیو کرائیم ریپورٹ انڈیا کے بارے میں ہم بات کریں گے اور میں بتا دوں یہ ویڈیو پلیز پورا دیکھنا اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیجئے کیونکہ آپ کے پاس ایک سنائرہ موقع آنے والا ہے کہ بہت ساری میں بتاؤں کم سے کم پانچ سات ہزار سے زیادہ لوگوں کے تو نام اور پتے میرے پاس لکھے پڑے ہیں جنہوں نے تھگا گیا جیہاں کنیڈا سنگا بہت پور آسٹریلیا جاپان وغیرہ وغیرہ آپ کو پتا ہے ویروپ کنٹری کے نام سے جیہاں تو پلیز ویڈیو پورا دیکھئے زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیئے تاکہ یہ ویڈیو ان لوگوں تک پہنچ سکے جو اپنا پیسہ گوا چکے ہیں راج سوڑ چکے ہیں کہ اب ان کا کچھ نہیں ہونے والا جیہاں میں بات کروں گا پنجاب پنجاب آپ کو پتا ہے ورلڈ میں انڈیا کی بات کریں تو سب سے بینکر فروڈ ہوتا ہے موحالی میں جیہاں موحالی میں اگر انڈیا ورلڈ پر لیول پر بات کریں تو سب سے زیادہ فروڈ آپ کو سب کو پتا ہے یہ وہیں ہوتا ہے اور اتنے زیادہ لوگوں کو وہاں پر ٹھکا گیا کہ ہاں سوچ نہیں سکتے اتنے زیادہ لوگ میرے پاس روز دوبائی آنے کا لوگ ستر اسی زیادہ روپے دے دیتے ہیں اور وہ لوگ کنیڈا سنگا پورو سٹیلیا اب ہوتا گیا کہ میرے پاس پوری ریپورٹ ہے وہاں کی سرکار کی طرف سے یہ ایکسن لیا جا رہا ہے بتا دوں جلے اس طرح پر یہ کارو بھائی ہوگی موالی میں اور باقی پورے پنجاب میں بھی ہونے والی ہے تو جتنے بھی لوگوں کو ٹھکا گیا بھائی وہ تھوڑا گور کر لیں اگر آپ کے پیسے وہاں پہ فنس گئے ہیں آپ کے پاس ایویڈنس ہے بہت سارے لوگوں کے تو پاسپورٹ بھی فنسے پڑے ہیں بہت سارے لوگوں کے پیسے ٹھکے پڑے ہیں وہاں پہ تو آپ کے پاس موقع ہے جانا تو پڑے گا آپ کو پنجاب موالی جانا پڑے گا آپ کے پاس ایڈریس ہے تو میں پورا ڈیٹیل سے بتا د لیجی آپ کا سمادان ہو جائے گا آپ کا پیسہ یا تو وہ پیسہ دیں گے یا پھر جیل جائیں گے بتا دوں پہلے ایمیگریشن فروڈ میں پنجاب ریگولیشن ایک 2014 میں ایک ایک ایکٹ بنایا گیا تھا اس میں اگر ایمیگریشن والا پکڑا جاتا تھا تھا اجینٹے تو اس کو تین سال کی سجا کا پرافدان تھا لیکن ابھی اس کو بڑھا کے سات سال کی سجا پلس پانچ لاکھ روپے کا جرمانہ کر دیا گیا ہے جی ہاں تو بندے کو ایمیگریشن اگر آپ نے تھگا ہے جو تھگی کرنے والے ہیں وہاں کی پولیس اگر ان کو پکڑ لیتی تو پانچ لاکھ کا جرمانہ پلس سات سال کی سجا تے ہے تو یا تو آپ کا وہ پیسہ لٹائیں گے یا پھر جیل جانے کے لیے ان کو تیار رہنا چیئے تو آپ سے ریکویسٹ ہی ہے کہ جن لوگوں کے پیسے فنسے ہیں پاسپورٹ فنسے ہیں بھائی آپ وہاں لی جاؤ وہاں پہ جا کے پولیس دیپارٹمنٹ سے ملیے اگر زیادہ انکواری چیئے تو آپ میرے سے لے سکتے ہیں وہاں پہ اس میں سابسا بتا گ ڈی ایس پی ایس پی اور ایس ڈی ایم مل کے اس پورے پروسس کو کمیٹ ہی بنا کے اس کو لمبے ٹائم تک اس کو سر سے بیان کے تحت چلائیں گے کیونکہ ایس پی کی طرف سے ایک بیان دیا گیا ہے اس میں بتا گیا ہے کہ جیسے پہلے تھگ لاکھوں میں تھگی کرتے تھے کنیڈا سنگاپور اوشٹیلیا کے نام سے لیکن ابھی تھگوں کا ٹرینڈ بدلہ ہے انہوں نے بتایا کہ یہ لوگ پنجاب کے لوگوں کو کم تھکتے ہیں دوسرے سٹیٹوں کے لوگ کو زیادہ تھکتے ہیں جس میں سب سے زیادہ چھتیس گھڑ بیہار یو پی اینڈ راجستان ادھر کے لوگوں کو سب سے زیادہ تھگا جاتا ہے میرے پاس یا روز کے دس بیس سے تو میرے پیس میرے موبائل میں آ جاتے ہیں ابھی صبح صبح ایک بندے کا بیہار سے بولنا ہوں سر پچیز جار مانگ رہا کنیڈا کے نام سے پانچ جار روپے پہلے لگیں گے بیس جار روپے ویزا آنے کے بعد آپ سوچنے کی بات ہے بیس پچیز جار میں آپ کو دوبی کتر کا ویزا نہیں ملے گا کنیڈا کا بیزا ملنا ہے تو ٹھگیں گے نہیں تو کیا کریں گے تو بھائی آپ لوگوں کے جتنے بھی پیسے پہلے جے کتنے ٹائم پران ہو آپ کے پاس ثبوت ہے تو پہنچ جاؤ یہ لوگ اتنا ساتھی رو چکے ہیں اجینڈ جو امیگریشن موالی میں بیٹے ہیں خاص طور سے عورتوں کو نہیں لاؤں لڑکیوں کو بٹھا رکھا انہوں نے میری بھی دو چیار سے بات ہو چکی ہے اتنی بدتمیزی سے بات کرتے ہیں ان کو پتا ہے یار بیس پچیز جار کے لیے بندہ اتنی دور چکر نہیں کار س ڈس پندرہ بیس پچیز جار کے لیے چکر نہیں کار سکتے گا تو وہ یہ ٹرینڈ بنا چکے ہیں کہ وہ لاکھوں میں نہیں ٹھگنے وہ بیس تیس پچیز جار روپے آسی جار کنیڈا بھیج رہے ہیں وہ پچاس جار میں اسٹیلیا بھیج رہے ہیں یہ نیوز ہے باقیدہ دینک باس کر گئی وہاں کی لوکل میں تو آپ ریکویسٹ ہے جتنے لوگوں کے پیسے ٹھگے گئے ہیں تو بھائی آپ وہاں پہنچ جاؤ باقی سجیسن اگر لینا ہے تو مجھ سے کونٹیک کر سکتے ہیں آپ کا پیسہ پھنسا ہوا ہے آپ کا پاسپورٹ پھنسا ہوا ہے ویروپ کنٹری کے نام سے ٹھگے گئے امیگریشن جی ہاں تو ان کے سکت آپ کاروائی کروا سکتے ہیں پولیس سے مل کے آپ کو پولیس کو ایویڈنس دینا ہوگا سر یہ میرا اتنا پیسہ میں نے اس کے کھاتے میں ڈالا یا پھر ان کو کیس دیا اور رشید دیتے ہیں آپ کے پاس سلیپ ہوگا یا آپ کو پتا ہے وہ کتنے ساتیر دیماغ کی ہوتے ہیں وہاں لڑکیوں کو بیٹھا کے رکھتے ہیں آگے ر مطلب ایسا کچھ ہوتا ہے آپ سب کو پتا ہی ہوگا یار جنہوں نے پیسے ٹھگایا ان سب کو پتا ہی ہے تو ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں ابھی آپ کے پاس option ہے پیسہ پاسپورٹ نکالنے کا یوپی موحالی کی میں بات کر رہا ہوں وہاں پہ جاؤ گے تو 100% پولیس کو سپورٹ آپ کو کرنا ہوگا کیونکہ ایس پی لیول کے اس کی منیٹرنگ کی جائے گی آپ کو گائیڈ بائی گائیڈ آپ جا کے وہاں پہ ایک دو دن دو چاہ دن رہنا بھی پڑے پہلے تو اجینٹ سے ملیے گی بھائی یہ دیکھئے یہ نیوز ہے میرے پاس یہ میرا ویڈیو آپ دکھا سکتے ہیں کسی کو بھی کسی بھی اجینٹ کو ٹھیک اگر آپ پیسہ نہیں دیتے ہیں تو میں تو شدہ امیگریشن پولیس میں جانے والا ہوں اور آپ کی شکایت کروں گا یا تو آپ میرا پیسہ دی دیجی یا پھر تیار ہو جائیے جیل جانے کے لیے اور پانچ لاکھ کا ضرمانہ ہے اگر بندے پہ پانچ سات مگد میں لگ گئے تو اس کی ایک سال پہلے جمانت نہیں ہونے والی یہ تیہ بات ہے کیونکہ ٹھیک ہے ایک دو کیس بندے کو لگ جاتا ہے تو جمانت ہائی کورٹ بھی یا سیسن کورٹ بھی لے لیتا ہے لیکن جیسے جیسے ایک بندے پہ پانچ سات مگد میں لگ رہے ہیں اس کا مطلب وہ عادتاً اپرادی ہو چکا اسیوز کا کی اس کی عادت بن چکی ہے لوگوں کو ٹھگنے کی ایک سے زیادہ اگر اس کی ایف آئی آر ہوتی ہے تو چھے مہنے پہل جمانت نہیں ہوتی پھر دو تین چار ہو جاتی ہیں سال پر پہلے ہوں اس کو جمانت ہی نہیں ہو سکتی سات سال کی سجا پانچ لاکھ کی ضرور مانے کا پراؤدان ہے ڈیٹیل میرے پاس ہے آپ پورا ویڈیو لوگوں کو شیئر کر دیجئے جن لوگوں کے پیسے پھنسے ہوئے ہیں بھائی زلدی سے زلدی آپ موالی میں سمپر کر کے اپنا یہ سمادان کروا سکتے ہیں بس یہ جانکاری دینی تھی آگے سے آگے شیئر ضرور کر دیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ج جے ہند جے بھائی